ہاں جی طریقہ بھی اپنا ترقی بھی اپنی دنیا کے حساب سے نہیں اپنے حساب سے دنیا کو مٹھی میں کر لی بات کر رہا ہوں ان کی جنہوں نے ویلت کریشن میں آج اچھے اچھے بزنس ٹائکونز کو ٹک کر دے دی ہر انویسٹر کے رجنی کانت انڈیا کے وارن بفے دا بک بل دیو جی راکیش جن جن والا نمشکار میں ڈاکٹر بیوک بن رہا فاؤنڈرن سی او بڑا بزنس ڈاٹ کام کی در آئے ہو ٹائکونز آف انڈیا میں آ چواغت ہے آپ کا ٹائکونز آف انڈیا لائلٹی بیونڈ لوجک ہوتی چلی جاری ہے کیوں یہاں ملتا ہے آپ کو وہ بریلینٹ جو کما کے دیتے ہیں کہیں بریلینٹ تیروا اپیسوڈ دس ٹرائٹیجی آج کے ہمارے مسٹر بریلینٹ نے دھندہ نہیں انہوں نے اتنا دھن کمایا کہ ان کے جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہو سکتا ہے نہ بھوت ہو نہ بھوشتی لوگوں سے انہیں فرق نہیں پڑا یہ کبھی بھیڑ چال میں نہیں فسے شائد اسی لیے he is the goat greatest of all time started with investment of کیول پانچ ہزار روپے انیس سو پیچاسی میں اور جب انہوں نے شریف چھوڑا ہو اس سمیہ تک پنتالیس ہزار کروڑ کی ویلت کر چکے تھے بہت سٹھ پرسنٹ کیاگر جانے مندھیان دینا بہت گہرائی میں جاؤں بہت گہرائی میں راکیش جن جن والا کی وہ گہرائی میں یہ انفرمیشن کا چینل نہیں ہے ٹائکونز آف انڈیا یہاں ڈیپت ان سٹرائٹیجی ملتی ہے بہت سٹھ پرسنٹ کیاگر سمجھتے ہیں ہر سال اپنا پیشہ ڈ بہت سٹھ پرسنٹ پر کہہ رہا ہوں لگ بھگ دبل کہ آتی شیوگتی نہیں ہوگی اگزاجرشن نہیں ہوگا جن جن والا ان کے آج دس کمانڈمنٹ بتاؤں گا وہ کیا منتر تھے وہ کیا گرو منتر ڈیپت میں بتاؤں گا در رہ کے جن جن والا کے پہلا put your money in the stock that outperforms the market ہندی میں سٹاک وہ اٹھاؤ جو بازار کی سپیڈ سے جڑا تیج بھاگتا ہوں اور کئی سالوں تک بھاگ رہا ہوں اور گیارہ سال کے ڈاؤن ٹرن اپ ٹرن وہ دیکھ چکا ہوں اس سٹاک میں گھسو جو کی اپنے پیسے کو اپنے پرفارمنس کو بازار کی پرفارمنس سے ڈبل بھاست دیکھو کہتے ہیں میں اگریسیو انویسٹر ہوں جن جن والا کا کہنا ہے اگر میرے اپینین میں آ گیا تو پیسہ ٹیبل پہ رکھ دوں گا اور یہ کیا کہتے ہیں میرا بڑا سمپل ہے میں اگر میرا اپینین آ گیا میرا ایک ہی اپینین ہے جو سپیڈ آف سٹاک گروتھ ہے وہ سپیڈ آف مارکٹ گروتھ سے زیادہ ہونی چھے اس کو بہاو دوں گا جو بجار کے بہاو سے تیج بھاگے گا اور بجار کے بہاو سے زیادہ بہاو مجھ کو دے گا اگر پیسہ لگانا ہے تو ایسے سٹاک میں لگاؤں گا جو میرے پیسے کو گروتھ تو کرے گا نہیں ایڈ تو کرے گا نہیں ملٹیپلائی کرے گا ان کو ملٹیپلائی کرنا آتا ہے ان کو ڈیوائیڈ ایڈ کرنا آتا نہیں ہے سیدھا ملٹیپلائی سنسیکس نفٹی کا کیاگر بارہ پرسنٹ ہے ان کو چاہیے چوبیس پرسنٹ لیکن بنایا ہے کتنا باسٹھ پرسنٹ یہ کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ اوور اپیور اف ٹائم بہت ہو جاتا ہے بارہ پرسنٹ اس کا مطلب ہر چھے سال میں پیسہ ڈبل اٹھارہ پرسن کی گروتھ مطلب ہر چار سال میں ڈبل یہ بھائیہ ہر سال پیسہ ڈبل کرتے تھے اور ایک سال دو سال ٹکا پانچ سال ٹکا دس سال ٹکا جانے من سینتس سال تک کچھ تو بات ہے نا یہ راکے جنجن والا ہے یہ کہتے ہیں بلکل مدہ سمجھو کہ جو آؤٹ پرفارم کر دے بجار کو راکے جنجن والا کا ایک جوبلینٹ کا دیتا ہوں آپ کو ایک تھی جوبلینٹ فارموہ یہ گلوبل فارمسٹیکل کمپنی تھی گلوبل پریزنس تھی پہ بھارت کی کمپنی یو ایس میں چلے گئے ریسرچ انڈ ڈیولیپمنٹ پہ پیسہ لگاتے ہیں راکش دیکھیں اچھا ریسرچ ڈیولیپمنٹ مطلب نیا آئیٹم لائے گا اور ریسرچ پیسہ پیسہ لگا کے جیب میں نہیں رکھے گا اور پیسہ ڈالے گا پیسہ دھندے میں ڈالتا ہے یہ جوبلینٹ اور دھندے میں ڈال کے نیا نیا دوائی نکال کر کے لے کے آتا ہے انوویشن کے ساتھ نیا پروڈٹ کا پائپ لائن بنا دیتا ہے اور پروڈ ساترہ کے اندر پانچ سو پیسہ تر کروڑ اس نے کیاگر جو ہے چھبیس پرسن کا دیا جن جن والا نے دوزار اٹھارہ میں انویسٹ کیا اور جب اٹھارہ میں انویسٹ کیا تو ابھی سمجھ لو پچھلے تین سال کے اندر اس نے اٹھائیس پرسن ریٹرن دیا پچھلے سال دو سو بیس پرسن ریٹرن دیا یہ دور کو پکڑ لیتے تھے یہ دور کو اتنا بڑیہ پکڑتے رہے ایمپیٹ کیا ہے آج ان کا ساڑھے چھے پرسن لگ بگ اس کمپنی میں تیرہ سو کروڑ روپیہ اسی کمپنی نے بنا کے دیا ہے کئی کمپنیاں جو بجار کو آرپر فارم کرتی ہے بلو سٹار ہے ستہائیس پرسن کے آس پاس کا کیاگر دے رہی ہے دس سال سے ٹیوی اس موٹر پچیس پرسن کا کیاگر دے رہی ہے یعنی گی گروہ ریٹ کمپونڈڈ انویل گروہ ریٹ دس سال سے پیڈی لائٹ فیوی کول فیوی کول پیڈی لائٹ بائیس پرسن کا کیاگر دے رہی ہے دس سال سے میں یہاں کوئی بھی سٹا سجیسٹ کرنے نہیں ہے نہ وہ میرا کام ہے نہ وہ میرا عدیقار ہے لیکن ڈیپس سٹریٹیجی دھوں گا وہ میرا عدیقار ہے وہ میں بھارت کو دینا چاہتا ہوں اور کیسے دی رہا ہوں تائیکونز آف انڈیا پوری پلی لیسٹ ہے تائیکونز آف انڈیا میں گیم چینجر ہے اب میں یہاں پہ آپ کو ایسی ایسی چیزیں بتاؤں گا سن لو دیوالی ہو ہولی ہو ویکنڈ ہو ویکڈے ہو بردے ہو توہار ہو جب بھی کانٹنٹ کی بات آئے مجھے کچھ نہیں دکھتا ہے میں ہمی بھائی اٹھانی پہ بھائی صاحب اس کی تو شروعات ایک لاکھ کروڑ سے ہوتی ہے ہر دھندے میں ایک لاکھ کروڑ نیا دھندہ دو لاکھ کروڑ نیا دھندہ ایک لاکھ کروڑ گاثم بھائی اڈانی بہر اچھا چلا پسلی دفعہ یہ تو اس پہ چلا گیا ٹرینڈنگ پہ ٹرینڈنگ پہ رائی ہے اس کے ساتھ ہمارے باقی بھی اپیسوڈ دیکھیں سارے ون آفٹر ون آفٹر انادھر ون آفٹر انادھر ساتھیں دوسری ستارٹیجی پہ کمپنی کو آگے بڑھا لیتا ہے اور ایک کمزور لیڈر ہے وہ آگے بڑی ہوئی کمپنی کو برباد کر دیتا ہے ناؤ پنی مانجی پہ داؤ لگاؤ ناؤ پہ داؤ لگا رہے ہو نہیں مانجی پہ داؤ لگاؤ مانجی کیسا ہے یس بینک کا مانجی رانہ کپور خراب تھا اپنے پانچ ہزار کروڑ روپے سائفون آف کر لیے برائیوری کرپشن منی لانڈرنگ کیا ہوا یس بینک کا ختم ہوگی نا کمپنی یس بینک دوہزار اٹھار میں جو چار سو روپے کا تھا دوہزار چوبیس میں بیس روپے کا رہ گیا آنی لمبانی نے ڈاؤن فال دیکھا کیونکہ ان کی انویسمنٹ ڈیسیزن سیکھ نہیں تھی یہ نہیں ہے کہ ہیرو ان سے شادی کر لو تو اب ہیرو بن جاؤ گے اپنا ڈیٹ کرائیسز کر جائے مانج نہیں کر پا ریلائنس کمیونکیشن کا شیئر پرائیس جو دوزار سات میں سات سو نبی روپے تھا دوہزار چوبیس میں دو روپے رہ گیا ہے تو یہ کیا بولا میں نے آپ کو ناؤ پہ نہیں مانجی پہ داؤ لگاؤ ناؤ پہ داؤ نہیں لگاتے مانجی پہ لگاتے ہیں کہ سٹرانگ کمپنی پہ لگاؤ لیکن اس سے بجارہ سٹرانگ لیڈرشپ پہ لگاؤ ایک لیوپن کا ایجامپل دے تو آنکو ان کا لیوپن فارماسیوٹیکل میں آپ کو معلوم ہے دوائیوں کی کمپنی رہی ہے یہ راکش کی ملٹی بیگر کمپنی رہی ہے راکش جن جن والا کی جو بیٹھ تھی وہ لیوپن کے مالک پہ نہیں تھی لیوپن کا جو مینجنگ ڈریکٹر تھا جس کو ہائر کیا ڈ گلوپل ایکسپینشن کیا نہیں بہت لیٹ ایکسپینشن کیا ان کے جو کمپنیٹر تھے رین بیکسی رین بیکسی بردر سردار جی دونوں کو دونوں پہنچ گیا پورا امریکہ ایک دم چھاپ کے آئے نوڈ اور لیکن یہ خالی بچ ہم ٹی بی کی دوائی بنایں گے ٹی بی کی بیماری ستر اسی میں ہوتے نائنٹین سیونٹیز میں نائنٹین ایٹیز میں ابھی بھی ٹی بی میں لگے ہوئے تھے اور کمپنی میں کرائی سے آ گیا لیکن دیش بندو گپتہ بہت جبر در سویتی انہوں نے کہا میں اپنی ڈور دے رہا ہوں کمل کان شرما کو کمل کے شرما مینجنگ ڈریکٹر بنانے جا رہا ہوں ان کو بڑا ٹارگیٹ دے دیا آج دو سو پچاس ملین ڈالر پہ ہوں دوزار تین میں مجھ کو تین بلین ڈالر چیئے پندرہ سال کے اندر کمل کان شرما بڑی جانکاری رکھتے تھے وہ اس سے پہلے نا آر پی جی کی سکس کے سب سے بڑے سلوتر رہے ہیں بائیو ٹیکنالوجی اور لائی سائنز کو سمجھتے تھے اور یہ دیکھ کے جن جن والا ہے لیڈرشپ اچھا لے کر آ رہے بھائیو دیکھو کیسے گھلتے ہیں کمپنی کے اندر یہ نہیں دیکھتے کھالی بچ سٹاک اوپر جا رہا نیچے جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے اب ترینڈ ڈاون ترینڈ سائی ٹرینڈ یہ سب نہیں یہ کمپنی کی ڈیٹیل میں جاتے تھے کہ آرگنائیزیشن کی ری سٹرکچرنگ کر رہا ہے آرگنائیزیشن میں چینج مینجمنٹ لے کر آ رہا ہے اتنی سٹرٹیجی کا لائن اور لیڈرشپ کو یہ پچانتے ہیں جن جن والا پتہ کیا سارے اکبار پڑھتے تھے اتنا ریسرچ کرنا ان کی عادت ہو چکی تھی صبح کا ان کا رچول تھا سارے سٹاک کو پڑھنا یہ کیا وارن بفے تھے یہ بھارت کے وہ دس گھنٹہ پڑھتے تھے کوئی کم پڑھتے تھے سارے کمپنی کے فنانشل سارے فاؤنڈر ان کے پروفٹ کا ریزن کیا ہے پروفٹ تو کماری ریزن کیا ہے پروفٹ آ کہاں سے رہا ہے یہ کہتے ہیں ایموشنل انویشمنٹ آپ کو ب برباد کرنے کے لیے ایموشن ہونا ٹھیک ہے ایموشنل ہونا گلت ہے سینٹیمنٹ ہونا ٹھیک ہے سینٹیمنٹل ہونا گلت ہے اے 1.5 اس کو مت دیکھنا میرا ویڈیو ون کی سپیٹ پہ ہی دیکھنا کیوں کیونکہ میں آپ کو بہت سپیٹ سے بتاؤں گا ان کا ریشنل مائنسیٹ تھا دیٹا والا مائنسیٹ تھا نمبر والا مائنسیٹ تھا ریسرچ والا مائنسیٹ تھا تو یہ کمل شرما کو دور سے دیکھے جائے کہ ڈائیورسی فائیڈ افورڈیبل جنریک ب ٹی بھی نہیں کریں گے ٹی بھی خاصی کی بیماری خاص رہے تھے تم سے یہ لوگ ساری خاصی ٹھیک کر دی اندر آ کر کے ریونیو بڑھنے لگا ٹکا 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 پورا کنٹرول کے اندر آ گیا کمپنی نے نئی فارما کمپنیاں جاپانی کمپنی بھی ایک وائر کر لی کیو ہوا دوہزار سات کے اندر اور چودہ پرشن ہائک ملا اس کے ریونیوز کو اور فرق کیا ہوا دوہزار تین میں جو بارہ سو کروڑ کرتی تھی دو دوہزار تین سے دوہزار سولہ تک وہ سترہ ہزار کروڑ پر آ گئی ایک ہزار دو سو کروڑ والی سترہ ہزار کروڑ پر آ گئی نیٹ سیل اس سمیں ایک ہزار کروڑ تھی پہلے جب ان کے ہاتھ میں آیا ہے اور نیٹ سیل دوہزار سولہ آتے آتے ایک ہزار کروڑ سے تیرہ ہزار ساتھ سو کروڑ ہو گئی پہلے کھالی دوچار دیش میں کام کرتے تھے اب ساٹھ دیشوں کے اندر آ گئے راکش کو مانون تھا پوٹینشل سکل کمل کان شرما یہ کمال کریں گا یہ لیوپن کو آگے لے کر جائیں کمل کے شروعہ نے ایسا آگے بڑا انیشیل پلان ان کے پروڈٹ ڈائیورسیفیکشن اور گلوبل ایکسپانشن اس کو آگے شردہ فیت کیونکہ اس کو کیا کمپنی اچھی ہو لیکن لیڈر اور بھی اچھا ہو سٹرانگ کمپنی پر لگاؤ پیسہ لیکن سٹرانگ لیڈرشپ پر اور زیادہ لگاؤ یہ سٹریٹیجیز کی ڈیپت ہے یہ کیا انہوں لیوپن میں پیسہ لگایا اور دو جار ساتھ میں تھو رہے اپنا اب یہ سمجھ لو کہ جو مارکٹ کے اب یہ پانچسو کروڑ کی چھوٹی کمپنی تھی چوالیس ہجار کروڑ کی ہو گیا چوالیس ہجار کروڑ کی اٹھاسی گناہ بیس سال کے اندر اٹھاسی گناہ ریٹن کیا کیا لگ رہا ہے جن جن والا ایسی پیسے ڈبل کر لیتے تھے ایسی ہر سال پیسے ڈبل کر لیتے تھے یہ تو ہوئی سٹاک کی بات میں کہا رہا ہوں سٹرانگ لیڈرشپ ہو تو ہی کمپنی چلتی ہے جن جن والا کہتے تھے امپ ڈبل کرتا ہوں وہاں لیڈرشپ کی وہ پرنسپل سے کھاتا ہوں کہ پہلا فوکس لیڈرشپ پہ لے جا کر کے ابھی میں کچھ کمپنیاں خود بھی ایکوائر کری ہیں انتینجنسی اپی کے سی اور کافی سٹی سموسہ پوشا کھب صوری آٹیو تلسی پینٹ یہ سب کمپنیوں کو میں آگے لے کے جا رہا ہوں ڈبل کرتا ہوں ان کے فاؤنڈر سے میلا ان کو لیڈرشپ کے پرنسپل دیے ان کے ساتھ ایکزیکیوشن میں جا رہا ہوں ان کے علائنسز کرا ر یہ لیڈرشپ قولٹی ڈبل اپتے ہیں لیڈرشپ پروگرام میں ڈبل کروں خود ہی دیکھ لو لیڈرشپ پنل میں آنے کے بعد نا بیبیک سر نے یہ سکھا دیا کی بزنس کیسے گرہ یہ بہت ہی امیزنگی پروگرام ہے اپنے دھندے کو بزنس بنانا چاہتے ہیں تو آنک بند کر کے بنا سوچے سمجھے چلے آئیے لیڈرشپ پنل پر عاق بندرہ سر ایزے بزنس ڈاکٹر I can must recommend every businessman to attend this workshop My MBA degree حاصل کر چکا ہوں ایسا مجھے لگ رہا ہے آج I believe personally that I can take my business to a whole new level with the kind of learning that I have taken from here سب بولتے ہیں نا دکان کھول گیا دکان کھول گیا پہلے تو اسا ہوتا کہ ایک دکان کھولتا کہ اسے یہاں آنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ نہیں ہے یہ تو ریال میں دکان کھول رہا ہے یہاں پہ آنے کے بعد آپ کی growth 1x 2x نہیں 10x ہونے والی ہے ہمارا بھاراتوش ہوئی ہے سر کے مارک درشن سے بہت زیادہ ہی ترقی کرے گا آپ کی لائف بدل جائے گی 110% تو یہ 20x 22 دسمبر کو ہو رہا ہے سیٹ جلدی فول ہو جاتی ہے اس لیے ہم ایڈوانس میں نوٹیں آپ کو دے دیتے ہیں ان کی تیسری سٹرائیڈی پہ چلتے ہیں invest in company with monopoly in market یہ ڈھونٹے رہتے ہیں monopoly کس کی ہے کس کو 50% کا market share مل جائے گا اس پہ بولی لگاؤ جس کا market میں بول بالا ہو جس کی مٹھی میں بزار ہوگا وہ آپ کے ہاتھ میں کبھی نقصان آنے نہیں دے گا وہ ہی اس کی مٹھی میں بزار ہے monopoly کا مطلب بس 50% کے آسمال اس کا اگر share ہو تو کیوں کیونکہ اب یہ margin جارہ کما سکتا ہے competitive advantage جب اجار میں لوگ اسی کو اٹھائیں گے اس کی long term growth پکی ہو گئی ہے دماغ لگاتے تھے گستے تھے company کے اندر ایسی company میں جس کی monopoly ہو united breweries اس میں شراب کی company تھی کوئی پسند نہیں کر رہا تھا وجہ مالیا کو پر ان کی آدھی company خرید لی انہوں نے 55% stock خرید لی انہوں نے kingfisher beer king of good times king of good times وجہ مالیا تو نکل گیا لیکن سارا مال ان کو مل گیا کیونکہ ان کو معلوم تھا ان کی airlines نہیں چلے گی پر ان کی breweries چلے گی kingfisher لوگ skeptical تھے لوگ کہہ رہے تھے غلط ہے وجہ مالیا کے چکرے مت پڑھنا لیکن پھر بھی invest کیا کیونکہ ان کو مانتا پورے شراب کا پورے بجار کا 50% market میں کو مل جائے گا اور وہ ملا اور ہوا کیا راکیش نے پندرہ گناہ اپنی investment کو بنا لیا 15x پندرہ گناہ تین سال کے اندر 1999 سے 2002 تک تین سال 6 کروڑ روپے لگایا تھا 90 کروڑ روپے نکال کے نکلے یہ تو پیسہ ایسے نہیں ڈبل کرتے تھے کئی کمپنیاں جن کی باگ مارکٹ نے منوپلی ہے ادھارن کے لیے ایشن پینٹ 59% انڈیگو ہے 62% یاد رکھنا ہے سٹاک یہاں ریکمینڈ نہیں کر رہا لیکن میں آپ کو سٹرائٹیجیز ریکمینڈ کر رہا ہوں وہ ڈیٹیل میں سکھا ہوں سمارٹ انویسٹر ہوتا کونے جو جانتا ہے کہ لانگ ٹرم میں کہاں فائدہ ملے گا یہ ٹائم آج آپ یہاں انویسٹ کر رہے ہو نا اس کا لانگ رم میں آپ کو فائدہ ملے گا یہ جو ادھر ٹائم انویسٹ کرتے ہو ہر سنڈے سوہر آٹھ بجے باون ہفتے تک دوں گا باون کے سٹڈی بھارت کے ہر ٹائکون کو ڈیپتھ میں سکھا ہوا کہیں نہیں ملنے والی ایسی سٹرائٹیجیز کیونکہ میں انفرمیشن کا ٹائم لائن نہیں دیتا پہلے یہ کیا یہاں جنم ہوا یہاں گئی یہ کالج نے پڑے پھر اتنا پیسہ کمائے پھر ایسے اب میں ڈیپتھ دوں گا وہ کہ انہوں نے کیا اسی لیے آپ بھی یہ کام کر دو اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو اس کو پہنچاؤ اپنے بچوں کو دکھاؤ اپنے پتا کو دکھاؤ جس کا بزنس میں انٹرسٹس کو دکھاؤ ہاشٹیک ٹائکونز آف انڈیا چوتھی سٹرائٹیجی it is important what you buy but more important at what price you buy کمال کی بات ہے بڑیہ سٹاک کھرید رہا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا بڑیہ بھاو میں خرید رہا ہے یہ ویڈیو انویسٹنگ کی کتاب اس کا یہ سار تھے اس کو یہ جیتے تھے اپنے زندگی میں کیا ونڈرفول کمپنی کو ٹھیک تھاک پرائس سے لینے کی جگہ ہے آپ ٹھیک تھاک پرائس پر ونڈرفول کمپنی اٹھا لو یہ پرائس آپ دے رہے ہو نا وہ ڈیٹرمن کرے گا آگے چل کے کمائے گا کیا بھئیہ شروع میں ہی مہنگا کھرید لیا بعد میں کیا کمائے گا یہ پرائس 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 اور صحیح ہم کیسے پتہ کریں ان کی پی ریشو پکڑ کے چلتے رہے پی ریشو ہوتا ہے پرائس ٹو ارننگ ریشو اس پہ ایک پہلی ویڈیو بنایا تھا میں نے یوٹیوب پہ چوالیس ملین بیوز ہیں بھی اس کے کتنا روپیہ لگا ہوا اس سے کتنا روپیہ واپس ملے گا آج کل پی چالیس کی آس پاس پی اوہر ویلیوڈ ہے پچاس سات سکتر اسی سو پی اوہر ویلیوڈ ہے انویس نہیں کرتے لیکن یہ دس کا پی ایڈھونتے تھے جو کہ انڈر ویلیوڈ ہو جہاں پہ مجھے کم انویسمنٹ کروں جارہ پیسہ کما ہوں جنجل والا نے ٹائٹن کو ایسی پکڑا تھا لوگ بیس تیس چالیس پی پہ پیسہ لگاتے انہوں نے ایک کے پی پہ پیسہ لگایا تھا ٹائٹن میں ایک کے پی پہ ٹائٹن نے ان کو اصل ہی کما کے دیا ہے دوزار تین میں انہوں نے ٹائٹن میں انویس کیا تھا سمجھاتا ہوں کیا ہوا ٹائٹن اس میں شرگل کر رہا تھا ٹائٹن اس میں لوسز میں چل رہا تھا ریونیو مینجمنٹ ہائے ہائے ہم انویسٹر ٹائٹن سے بھاگ جائیں چونکہ وہاں انیفیشنسی آگئی آپریشنس ٹھیک ہونی رہے پروڈکٹیویٹی کے لوس ہو رہے ہیں اور ان کی جو حضور کی فیکٹری تھی حضور ساؤتھ انڈیا میں آتا وہ تو تین چار مہینے کے لیے بندی ہو گئی پرانٹ میں جو یونین کنے سٹرائک کر دی وہاں پہ اب ٹائٹن کا جو پیٹ تھا وہ دوزار ایک میں تیس کروڑ دوزار دو میں بڑھنے کی جگہ اور گھڑ گیا تیس سے ت چیک روڑ رہ گیا پینٹالیس پرسنٹ سٹاک گر گیا تین سال کے اندر اب جو ساڑھے چھار روپے کا بھا ہوتا دوزار میں وہ دوزار تین میں آ کر ساڑھے چھار روپے سے دھائی روپے کا بھا ہو گیا جب سب نے دیکھا پرفارمنس دینی رہا پرفارمنس دینی رہا راکیش نے یہ نہیں دیکھتے تھے کالی چارٹس نہیں پڑتے تھے وہ گہرائی مجھ آتے تھے کہ پرفارمنس کیسے آئے گی کمپنی کا پروفٹ کم ہو رہا تھا لیکن کمپنی کا ر ریوینیو بڑھ رہے تھے ریوینیو نہیں گھٹ رہے تھے اور انہوں نے پوزیٹیو چیل کیا دیکھی کمپنی نے نا کیا کیا یہ جتنے بھی آلتو فالتو لوگ ہیں نا کوئی لوگ ہیں نا بلکل آ کر کے کمپنی کے دھماد بن جاتے ہیں جی ہم تو پھوپا ہیں کمپنی میں ہم دھماد ہیں ہم کام کرو اتنی تنکھا نہیں کرو اتنی تنکھا تو کہے کام کرو ہم تو نہیں کر رہا ہے کام بلکل کمپنی کا جتنے دھماد تھے کمپنی نے کیا ایک سکیم انٹریڈی بہت ہیرو بن گئے ہو یہ پیسہ لوگ کہیں اور ناوکری ڈھونڈو ایک اٹھا پیسہ بکڑا سب کو vrs دیکھر کے باہر نکالنا شروع کیا تو یہ سمجھ گئے تھے کہ یہ آج ریزلٹ نہیں دے گا یہ جو کر رہے ہیں نا یہ کمپنی کی انٹرنل سپرائٹیجی کو بہت دھیان سے پڑتے تھے اور اس سے کیا ہوا جتنا چینج مینجمنٹ کیا جتنی نئی لیڈرشپ لے کر کے جتنے بڑیا انٹیلیجنٹ ایمپورٹنٹ رائٹ ریلیونٹ کمپیٹنٹ لو دو ہزار ایک میں چھ سو اٹھانوے کروڑ دو میں ساتھ سو ستائیس کروڑ تین میں آٹھ سو کروڑ ریونیو بڑھ رہا تھا لیکن اس کا پی بہت کم تھا شیئر پرائز تین روپے تھا انہوں نے ایک بلکل ایک کے پی پہ تین روپے کے بھاو پہ انہوں نے حضور کے فیکٹری تو کھلی جائے گی یہ تو معلوم ہے یہ فیکٹری تو کھلنی کھلنی ہے انہوں نے لیا کیوں اس کے بیچے ایک کارن اور یہ اور اندر گئے دیکھیں ٹائٹن اور کیا بنانے لگا ہے تب ٹ سٹور کھول دیا ان کو پتا تھا اس ٹائم پہ اورگنایز سیکٹر کے اندر جیولری کے لگاتار شورن کھولنے والا اور کوئی ہے نہیں یومنگس گروتھ اپورچونٹی تو ان کا انہوں نے آج پی ایک کا ہے یہ گیم چینج ہوئے گا ٹائٹن کا شیئر جو ہے تین روپے سے تین ہزار دو سو روپے کا ہوا ایک کس سال کے اندر ایک ہزار گناہ بڑا دیکھو کیا خریدتے ہو وہ امپورٹنٹ ہے پر کس بھاو پہ خریدتے ہو یہ ان کی سٹرائٹیجی ہے جیسے وارن بفے کے لیے والڈ ڈزنی امریکن ایکسپریس تھا سستے میں خرید کے بہت موٹا پیسہ کمائیا جیسے جارڈ سورس کے لیے بریٹش پاؤنٹ تھا سستے میں خرید کے بہت پیسہ کمائیا راکے جن جن والا کے لیے ویسے ہی ٹائٹن تھا ہر سال پیسہ ایسے ہی ٹھوڑی ڈبل کرتے تھے ہر سال پیسہ ایسے ڈبل کرتے تھے سنتیس سال تک کہہ رہا ہوں دکھا نہیں مارا کوئی ٹریڈنگ کا کہ آج میرے ڈالا شام کو نکالا یہ فیوچر این آپشن نہیں ہے جن جن والا کا پورٹفولیو 45 ہزار کروڑ کا ہوگا جس میں پندرہ ہزار کروڑ کے بھر ٹائٹن یہ پکڑتے تھے اس ٹرائٹیجیز میں بہت ساری سیکریٹ ٹرائٹیجیز دے رہا ہوں آپ کو پی ای ریشو جو ہوتا ہے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے انفرسٹرکچر میں بیس تیس کا ہوتا ہے ان بی ایف سی میں تیس چالیس کا ہوتا ہے ایف ایم سی جی میں بھی چالیس کیا سپاس ہوتا ہے ٹیلی کام میں پچاس کیا س پال جاتا ہے پر سولر کے اندر ستر اسی کا جاتا ہے دیکھنا چاہیے آجوباجو کے کمپنیوں سے کمپیر کر کے دیکھو پی ریشو کیسا ہے جو اسکارٹس ان کی اپنی ایک کمپنیوں ٹریکٹر بنانے والی گاؤں والوں کو کھیت میں ٹریکٹر بنا کرتی تھی اسکارٹس اس میں انہوں نے ایک سو پچیس روپے کا شہر لیا تھا کیونکہ پی دس سے کم تھا اور آج کتنا ہے وہ ایک سو پچیس روپے کا شہر ساڑھے تین ہزار کا ہو گیا اور بندو فارما اس کو کو کوئی د دیکھتا نہیں تھا دو سو روپے کا شہر تھا لگے پی اس کا انیس کے آس پاس تھا آج وہ کیا ہے ساڑھے چودہ سو روپے کا دو سو سے ساڑھے چودہ سو کھوب پیسہ کمائے ایسی پیسے ڈبل نہیں کرتے رہے پانچو سٹرائٹیجی پکڑو انویس ایسی کمپنی میں کرو جس کا کیاپٹیو کسٹمر بے سو سنو ایزی بات ہے ایزی بات سرم سمجھاؤں گا بہت ایزی کر کے کیاپٹیو کسٹمر مطلب پکا کسٹمر ہے ہی ہے بیٹ سر ودہ سر ودہ سر وضفہ سو کتے سر ودہ مطلب سب ہی جگہ پر اس کا پرودکٹ ہے سر ودہ مطلب ہمیشہ ہے سر وضفہ سو مطلب کبھی بھی کوئی اوستہ ایسی آجائے کہ ریسیشن آجائے تو بھی یہ چلنا چاہیے ہوئے 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 کیا فارمولا دیا سر ودہ سر ودہ سر وضفہ سو ان کا کیا انیسی میں ایسی اندسٹری میں گھجا جو رائیڈ بیزنس بڑے کسٹمر بیش کے ساتھ ہے جس کا بزنس موٹ ہو بزنس موٹ کم ہر بار اسی کے پاس جائے جس کا شیلف آف تیک بہت زیادہ ہو شیلف سے آدمی اسی کا سمان اٹھائے جو کی کمپلیٹ ری یوزیبل پروڈکٹ مارکٹ فٹ ہو ایسا ری یوزیبل مارکٹ فٹ ہو جس کو بولتے ہیں ڈسکریٹ چوئیس کون جوائنٹ یعنی کہ نام اسی کا یاد آئے برینڈ کے ساتھ سنونیمس ہو جائے تھنڈا مطلب کوکا کولا لائف بیڈیاTIONS یہ سب کیا ہے یہ سنونیمس برینڈنگ ہیں یہ وہاں بھاگنا ہے جہاں کسٹمر کمپنی کے پیچھے بھاگتا ہے وہاں بھاگنا ہے جہاں کسٹمر کے پیچھے بھاگتا ہے بلکل نہیں بھاگنا ہے یہ کوئی ایکسپرت تاکز کی کا اپ ڈیٹس نہیں سُن b Silence 잃 disappointing کی ایک پیچھے تجان تو آپ کو ریاکٹ نہیں کرنا چپ رہنا ہے میڈیا اور بیویا کچھ بولے ریاکٹ مت کرو میں آگے چلتا ہوں ان کا ایک اور جیمپل ہے کرسل کرسل کے بارے میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کو آگے سمجھ میں اچھا ان کو کیسے آیا وہ میں آپ کو سکھا رہا ہوں کیونکہ میں انفرمیشن نہیں دی رہا ہوں میں ڈیپس دی رہا ہوں دیان سے سننا ذرا کرسل نیا سیکٹر تھا سمجھاتا ہوں ایک نئی کمپنی تھی راکیش کو نا کریڈٹ ریٹنگ دیتی تھی کرسل کرسل ریٹنگ دینے کا کام تھا اب ریٹنگ دینے کا کام کو یہ بولتے رہے ہلوہ بزنس ہے یہ ہلوہ آسان بزنس ہے لا ہلوہ بناو باتو کھاؤ ماں مرادے پوری کر دے ہلوہ باتو اتنا ہیلی کر دیا انہوں نے کائی ہلوہ بزنس ہے بزنس جس میں مارکٹنگ کا ایفٹ ہی نہیں ڈالنا بزنس جس میں کسٹمر کے پاس کوئی option ہی نہیں ہے آپ کے پاس آئے گا یہ آئے گا سمجھا دیتا ہوں سنو سنو ایزی کرتا ہوں کرسل کا جو بزنس اور ریوینی موڈل ہے وہ کیا ہے سی بی نے بولا ہے ہر کمپنی کو جس کو بانڈ یشو کرنا اس کو کریڈٹ ریٹنگ چاہیے یہ کریڈٹ ریٹنگ کے لیے خرچہ لگے گا اب جتے جارہ بانڈ یشو ہوں گے اتا جارہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی یعنی کی کرسل کے پاس سمجھا رہو ایسے آپ کو کہ یہ انیویسٹر کو کما کے دے گی نہیں دے گی اس کے لیے کون کرتا ہے سب کام کرسل کرتا کرسل پیسہ کماتا ہے اب کیوں کی سی بی کا mandate ہے جانا ہی جانا ہے بجار میں اور کوئی بڑا نام ہی نہیں ہے کرسل ہی بڑا نام ہے اور ریٹنگ کے بیسیس پہ رسک کا سمجھ میں آتا تھا کہ اس کمپنی میں انیویسٹ کرنے میں رسک ہے کہ نہیں ہے یہ کمپنی میرے لیے سیکیور ہے کہ نہیں ہے کرسل جو ہے نا ریٹنگ اور پیسہ بہت کم آیا تو یہ دیکھتے تھے جب ہے یہ ایک آدمی بجار میں اور captive based customer کا ہے یہ اب یہ کیا بورنگ بزنس ہے کسی کے سمجھ نہیں آیا لوگ کہیں یہ کیا دھندہ ہوا یہ کہیں نہیں نہیں دیکھو یہ economic forecast کرتا ہے پیسہ کماتا ہے یہ انڈسٹری کی ریپورٹیں تھیار کرتا ہے کہ کونسی انڈسٹری آگے جائے گی کونسی پیچھے جائے گی کونسی چلے گی کونسی گرے گی اس کی ریپورٹ بناتا ہے پیسہ کماتا ہے یہ کمپنیوں کو analysis کرے گا اس سے پیسہ کمائے گا یہ data analytics میں کمپنی کا financial data اور market کا data اکٹھا کر کے دیتا ہے اس سے پیسہ کماتا ہے بھائیہ یہ advisory دیتا ہے لوگوں کو ان کے regulatory environment پہ ان کی نیم قانون پورے کر رہے نہیں کر رہے ہیں یعنی کی credit کا اس کے اوپر risk آئے گا نہیں آئے گا اور اس سے اس کا 60% revenue اس کا research business سے ہی آتا ہے اور 68% market share rating دینے گا آپ کیا ریٹنگ دینے میں factory کھولنی ہے کیا مشینیں لگانی ہے کیا لگانا ہے کوئی خدانے خود نہیں ہے کچھ نہیں کچھ گھنی کرنے والے کچھ لڑکے چاہیے آفیس کے اندر بیٹھ کے چپ چاپ تھوڑے سے لوگ چاہیے manpower کی کوسٹ ہے اور کوئی کوسٹ نہیں ہے اب اتنا بڑا captive base indispensable business ہر ہی کمپنی کو جانا ہی جانا ہے جس کو equity race کرنی ہے debt race کرنا ہے جس کو اپنے share بیچنے ہے جس کو کردہ لینا ہے asset light business خالی بہت تھوڑے qualified employee چاہیے بیٹھ کے ریٹنگ نکال ہے نوٹ چھاپو تو اور دوسرا کوئی گھس نہیں سکتا کوئی نام اس کا بہت ہوگا اس کی reputation بہت زیادہ ہے immense growth potential ہے credit rating میں immense growth potential اس لیے ہے کیونکہ اگر gdp کے percentage نکال کے financial service بھارت میں دیکھو تو بھارت میں ایک ایوال 4% اور وہی gdp کے حساب سے financial service کا percentage دیکھو امریکہ میں 16% یہاں ہے چار پرسن 16% اس کو سمجھا گا بھائی بہت چلے گا آگے بہت چلے گا بے وکومت بنو کسی صحیح چیز کو دیکھ کے آنکھ موند کے سب نے آنکھ موند لی یہ آنکھ نہیں موندتے یہ ان کی krisل جو فورسٹ کم انڈین کمپنی جو کی ریٹنگ دے رہی ہے راکیش نے کہا کہ بھائی یہاں پیسہ لگاتے ہیں assured source of income ہے اس کا یہ مجھے کما کے دے گا اور یہ ہوا آگے چل کے standards and poor جو امریکہ کی کمپنی اس نے اٹھاون پرسنٹ سٹیک لے لیا بہت پیسہ کمایا انہوں نے krisل جو ان کی بہت 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 نکل کے آئی 2020 میں جو ہے نا یہ روج کے پونے تین کروڑ روپے کرسل کے کارن کماتے تھے سو سو دن تک روج کے پونے تین کروڑ روپے ان کو آتے تھے کہا کر رہے ہوئے چائے پی رہے ہیں کام کچھ نہیں پونے تین کروڑ پھر آ گیا آگے 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 آج ساڑھے پانچ پرسن دن کے پاس میں کرسل کا شیئر پڑا ہوا ہے اور اسی کیا ویلیو ہے ساڑھے تیرہ سو کروڑ ہوگا اسے باتیرہ سو کروڑ اور انٹیگریٹی کو سکروٹنائز کرو پرموٹر کی ایمانداری کو چیک کرو کیا بگ بل کے لیے سارا کا سارا روزز کا بیٹ تھا کیا بگ بل کے لیے یہ سب کچھ گولابوں کا ایک بگیچہ تھا نہیں بگ بل سے بھی گلتی ہوئی گلتی کیا ہوئی پرموٹر کا کیلیکٹر انٹیگریٹی چیک کرنا بھول گیا ایک جگہ پہ کہتے تھے انویسمنٹ سے پہلے انویسٹیگیٹ کرو اس بار نہیں کیا انویسمنٹ سے پہلے انویسٹیگیٹ نویس سے پہلے سارے انفرمیشن نچوڑ لو اس بار نہیں نچوڑے تو کیا ہوا ڈی ایچ ایف ایل میں پٹائی ہو گئی تو میں آپ کو ان ٹائکونز یہ سارے ایسی سکسیسفل نہیں ہوتے کبھی فیلیر بھی آتے ہیں پر فیلیر جو ہے ان کے لیے لرننگ بنتی ہے اور لرننگ سے ان کی ارننگ بنتی ہے ڈی ایچ ایف ایل ان کو لگتا تھا ہوت پیس آف کے کا کمال کریں گے بھائیا کیونکہ فنانشل سیکٹر ہاؤزنگ فنانش سیکٹر بہت بڑھ رہا ہے سات لاکھ کروڑ کا ہو گیا دو جار بارہ کے اندر اور ڈی ایچ ایف ایل کا ریونیو اکتیس پرسن چل رہا تھا بجار سے بہت آگے چل رہا تھا دو جار ایک میں کیول سو کروڑ کا کام کیا دو جار اٹھارہ میں دس ہزار کروڑ کا کام کیا یہ کہے کمال کا شہر ہے بھائیا راکیش جی نے وہاں جا کے پچیس لاکھ شہر لے لیے وہ چونتیس کروڑ روپے کے تھے چونتیس کروڑ روپے مطلب لگا دیئے پر یہ سب کچھ اچھا چل رہا تھا بہت بڑیا چل رہا تھا ایک دن اچانک میڈیا کے ایک رپورٹ آئی کہ بھائیا ایر ریگولارٹی ہے نیم قانون کے اندر یہ ڈی ایچ ایف ایل وائل لون میں فراڈ کر رہا ہے فیک بورور ہیں فراڈ کر دیا انہوں نے چونتیس ہجار کروڑ روپے کا آج تک کے بینک کا سب سے بڑا فراڈ تھا یہ اور اس سے میں شہر پرائز جو تھا چھے سو پچاس روپے کا سپٹمبر انیس میں اکٹوبر انیس میں چھے سو پچاس سے ایک سو ستر ہو گیا ایک مہینے کے اندر چھے سو پچاس کہاں ایک سو ستر ایک مہینے کے اندر اتنا نیچے آ گیا اور راکیش نے اپنا سٹیک جو ہے ڈی ایچ ایف ایل میں یہ سوچ کے اور بڑھا دیا کہ شہر سستہ ہو گیا شہر سستہ ہو گیا انہوں نے ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ شہر ان کی ہولڈنگ تھی اس کو ٹری پوائنٹ ون نائن کر دیا ان کو لگا نہیں 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 ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہو جائے وہیں ان سے غلطی ہوئی ان کے کیلکولیشن میں پہلی بار مس کیلکولیشن ہو گئی اور راکیش جی کا اپنا ایک سو اٹھتر کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہر بار سفل نہیں ہوتے کچھ غلطیاں بھی ہوتی ہیں تو یہ والا جو چیپٹر انہوں نے سکھایا وہ ہے کہ باقی سب ٹھیک ہے ایمانداری کو جرور چیک کرو سامنے والی کی پہلے ایمانداری بات میں دکانداری ٹائکون ایسے ہی بنتے ہیں غلطیاں کیا اور مانی انہوں نے بھی غلطی کری اور مانی اور انہوں نے کہا ڈی ایچ ایف ایل میں میں نے ڈیپ ریسرچ سب چیزوں پہ کر لی دھندے پہ کر لی سب پہ کر لی لیکن بندے پہ نہیں کری بندہ ٹھیک ہونا چاہیے تھا اور کمپنی ان کو لگتا تھا ڈیویڈینڈ بھی دیے جا رہی ہے دس سال سے بیس پرسن کے ساتھ بھی ڈیویڈینڈ بھی دے رہی ہے پیسہ بھی کم آ رہی ہے وہ راکیش نے ان کو سیٹ بیک نہیں لیا ایک لرننگ کی طرح نے کم بیک لیا اور باؤنس بیک کیا ونیو گیڈا سیٹ بیک دو نوٹ سیٹ بیک انلی سٹیپ بیک تو باؤنس بیک جیسے میں نے کیا باؤنس بیک لرننگ کیا ہے ایک ہوتا ہے ایڈوکیٹڈ ٹھیف ایک ایڈوکیٹڈ ٹھیف پڑا لکھا چور انپڑ چور بھائیہ پڑا لکھا چور بہت بڑا نقصان کرے گا انپڑ چور تو کیا کرے گا کمپنی سے پینسل چوری کر کے لے کے جائے گا کمپنی سے ربر شاپنر چوری کر کے لے جائے گا کمپنی کا رائٹنگ پر ڈھا کے لے جائے گا لیکن اگر پڑا لکھا چور ہوگا کمپنی کے شیر سے لے کے گائب ہو جائے گا انہوں نے کہا کیریکٹر اور کمپلائنس دونوں چیزیں چیک کرنی ہے چریتر اور ان کے نیم کانون پورے فالو کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں تب سے انہوں نے لیڈرز اور فاؤنڈرز کے اور انٹرویلوں نے شروع کر دیا ان کے بجار میں پیمنٹ ٹرمز کیسے سب کو ٹائم سے پیمنٹ دیتے ہیں ایمپلائیز کو ٹائم سے تنکھائیں دیتے ہیں سارے کام پورے نیم کانون ٹائم سے پورے کرتے ہیں انہوں نے چیک کرنے شروع کر دیا یہ ان کے لئے لال جھنڈا ریڈ فلایگ یعنی کی نائی نائی سٹاپ لائٹ ہوتا ہے کہ اگر اکاؤنٹنگ پرائٹس کراب ہے کرجا بہت زیادہ ہے یہ ان کا کورپوریٹ گورننس یعنی کی نیم کانون ٹھیک نہیں ہے وہی تو وہاں سٹیم سکیانڈل میں انہوں نے نہیں لگایا بیسا ویسے بتا رہو دھارن کے لئے سٹیم سکیانڈل 2008 میں 544 2009 میں 11 روپے کا ہو گیا وہی ہوا نیرب موڈی سکیام میں 2018 میں یہ 180 روپے کا تھا اور آپ سمجھ لو کہ اسی 2018 کے اندر یہ 80 سے 74 اور 74 سے کہا کسی کے پاس نہیں ہے اتر یہ آگیا 74 ساتھویں سٹرائٹیجی آگے بڑھتے ہیں اب یہ ساتھویں سٹرائٹیجی یہ کہتے ہیں کہ پیسہ اس کو دو جس کے پیسے کی ضرورت نہ ہو نہیں سمجھے اس کو بولتے ہیں فوکس ان کمپنی پر دفری کیش لو جس کے پاس فری کیش لو ہو یعنی کی سالیڈ کیش لو ہو وہ سالیڈ کمپنی ہے 80100 کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ کیش رچ کمپنی جس کے پاس رزرو ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے جو اپنے پاس رزرو رکھتا ہے وہ ڈیزرو کرتا ہے جس کا پہلے سے ہی ہاتھ تنگ ہو وہ بعد میں کیا دکھا پائے گا رنگ جس کا پہلے سے ہوگا ہاتھ میرا تنگ دوبارہ بولتا ہوں کبیتہ ہے جس کا پہلے سے ہی ہاتھ ہوگا تنگ وہ ہاتھ میں کیا دکھا پائے گا پیشوں کا رنگ تو اسی لیے فری کچھ لو ہوتا گیا بہلے سمجھ لیتا ہے آسان باشا میں یعنی کہ میں کیاپیٹل ایکسپینڈیچر کو ڈیڈکٹ کر کے جو فری کچھ لو بچتا ہے جس کو میں رینویسٹ کر سکتا ہوں جس سے میں سارے کرجے نیٹا سکتا ہوں جس سے میں ڈیویڈنڈ دے سکتا ہوں جس کے بعد پہلے ہی تا پیسہ ہے تو وہ کمپنی کو فلیکسیبیلٹی دیتی ہے کہ کٹھن دور کے اندر کوئی ڈاؤنٹرن آگیا کوئی ڈککت آگئی کوئی ریسیکشن آگیا تو میرے کو ریلائے نہیں کرنا پڑے گا دوسرے سے پیسہ مانگنے کے لیے بجار میں نہیں اترنا پڑے گا میرے پاس فری کچھ لو ہے تو راکے جن جنوارے نے کمپنی نظارہ ٹیکنالوجیز اٹھائی 2017 میں اونلائن گیمنگ کمپنی تھی اب گیمنگ میں گیم بنا تو گیم چھاکتے تو گیم کھلے جائے پیس آئے جائے اس لیے فری کچھ لو کے پاس چھوٹی سی کمپنی بے چھپن کروڑ ہو گئے ان کو بڑا پسند آیا انہوں نے اورینٹ سیمنٹ اٹھائی اورینٹ سیمنٹ کے پاس 2014 میں 219 کروڑ روپے کا فری کچھ لو تھا فری کچھ لو ہوگا تو کمپنی سیف ہوتی ہے سیف ہوتی ہے تو میں بھی سیف ہو جاتا ہوں اب جیسے ادھارن کے روپ میں ان کی نہیں لیکن ویسے بتاتا ہوں انڈیان آئل کارپوریشن کے پاس تین تیس ہزار کروڑ روپے کا فری کچھ لو ہے آئی ٹی کے پاس پندرہ ہزار کروڑ روپے کا فری کچھ لو ہے تو یہ میرا کام یا کوئی کمپنی ریکمینڈ نہیں سٹرائیجی ریکمینڈ کرنا سیکھتے جاؤ گیم چینج کر دوں گا آٹھوی سٹرائیجی ڈیٹا بیفور ڈیٹا بیفور ڈیٹا بیفور ڈیٹیشن ارے میں کتنی بار بول چکا ہوں آپ کا بیٹا جھوٹ بول سکتا ہے آپ کا ڈیٹا جھوٹ نہیں بولتا ہے ڈیٹا ڈیٹا ہی آپ کو سب کچھ ہے دیتا کیونکہ اگر آپ کے بعد ڈیٹا نہیں تو خالی اپینین ہے اور اپینین کیا ہے میں بڑا سوچ رہا ہوں میں بہت سوچ رہا ہوں جب تو بینہ کسی ڈیٹا کے ایسی بنائے گا اپنی سوچ بیٹا تیرے پاؤں میں آگے بہت بڑی موچ یہ اچھا ہے گھر بیٹھے رہے لیکن بینا فنڈیمنٹل کے کمپنی میں انویسٹ مت کرو پیسی کو تھوڑا روک کے رکھو جلدی باجی مت کرو سنبھال کے رکھو ہر کمپنی میں نہیں لگانا ہے پرائمری ریسرچ کرو تو ان کے ہیں تین یار جن جن والا کے تین یار سری دیو سری مورتی اور وہ کیا ہیں وہ جب ان کے تین چیک ہیں وہ تین چیک فٹا فٹا سمجھا جاتا ہوں ڈیٹا کیا کرتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ پراموٹر کا 51% سٹیک ہو اور دوسرا کنسسٹنٹ ریونیو گروت ہو تیسرا ریٹرن آن کیاپٹل ایمپلوئیڈ یہ تینوں فٹا فٹا سمجھا جاتا ہوں اگر کمپنی کے اندر پراموٹر 51% کا خود کا مالک ہے تو وہ دور کی سوچتا ہے اس کو پتہ کمپنی میری ہے وہ انوال رہتا کیونکہ کمپنی میری ہے وہ فوکل ہوگا کو کی کمپنی میری ہے وہ ریویوز پہ دھیان دے گا ریٹنگ پہ دھیان دے گا ریوینیو پہ دھیان دے گا سب چیلوں پہ دیان دے گا ریپیٹ پھر چیز پہ دھیان دے گا سب پہ دھیان دے گا کیوں کمپنی میری ہے 51% کا مالک میں ہوں جنجن والا نے رائلیز انڈیا کے اندر پیسے لگایا تھا 55% پراموٹر کی ہولڈنگ تھی مالک 55% کا مالک تھا خود ایسے کئی کمپنی ہیں اے بی بی کے پاس پچھتر پرسنٹ ہے برجر پینٹ کے پاس چوتھتر پرسنٹ ہے ڈانی انٹرپرائز کے پاس چوتھتر پرسنٹ یہ لوگ کے پاس اپنی بڑی ایکوٹی ہے اپنی بڑی شیئر ہولڈنگ ہے تو ایسے میں راکی جن جن را دیکھتے تھے کہ نہیں یہ اب یہ جان لگائے گا ابھی کمپنی اس کی ہے سکن ان دہ گیم یہ جیتے گا تو میں جیتوں گا یاد ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے کیا بتایا تھا کس کے ساتھ میں گوتم بھائی یا ڈانی وہ بھی ایسے کرتے تھے تیری جیت میری جیت تیری ہار میری ہار یہ دوستی ہم نہیں تو وہ دوستی اسی سے کرتے تھے جہاں پارٹنرشپ ایسی کرتے تھے کہ اس کا بھی سکن ان دہ گیم جن جن والا بھی یہی کرتے تھے ہر بڑے بدھی مان کے میں آپ کو سوچ بتاؤں گا کہ وہ سوچتے کیسے ہیں اور یہ سوچتے تھے کہ جس دھندے میں گسرا ہوں جہاں پیسہ لگاؤں گا اس میں کنسسٹنٹ ریوینیو گروت ہونا یہ تھی ان کا تری مورتی کے اندر دوسری مورتی جن جن والا کے ایک زیمپل تھا فورٹس ہیلتھ کیر فورٹس ہیلتھ کیر میں ہوا کیا ریوینیو لگاتار گروت کرتا رہا دوزار اکیس میں چار ہزار کروڑ بائیس میں لگبک پونے چھے ہزار کروڑ سوچتے ہیس میں سوچھے ہزار کروڑ چوبیس کے اندر لگبک سات ہزار کروڑ تو یہ دیکھتے تھے کہ اگر یہ کمپنی ٹھیک ہے تو میں آگے بڑھتا ہوں اس کے اندر اور تیسری چیز اسی سبجیکٹ میں دیٹا کے اندر ریٹرن آن کیاپٹل ایمپلوئید اس کا ارد کیا ہوا کتنا پروفیٹ کم آیا اپون کتنا پیسہ لگایا کیا دیا اس کے بدلے کیا ملا یعنی کہ کیاپٹل کتنا ایمپلوئی کیا اس کے اوپر نیومریٹر میں اس سے پروفیٹ کتنا ملا کتنا پروفیٹ کم آیا اپون کتنا پیسہ کتنا کیاپٹل لگایا یہ ایر ریٹرن آن کیاپٹل ایمپلوئید اگر یہ بیس پرسن سے زیادہ اس کا مطلب کمپنی اچھا کر رہی ہے سمپل ٹرم میں جو کمپنی پیسے پہ پیسہ کماری ہے کیاپٹل لگانے پہ پیسہ کماری ہے جنجل نے دیکھا کرسل ہم بیس پرسنٹ بولا تھا میں نے کرسل کا ایک تالیس پرسنٹ ہے ٹائٹن کا بائیس پرسنٹ ہے این سی سی لیمیٹیڈ کا بیس پرسنٹ ہے تو یہ ان کے سارے پورٹفولیو میں ڈیٹرن آن کیاپٹل ایمپلوئید ضرور چیک کرتے تھے ایسے بہدار میں اور دھارم بھی دیتا ہوں کول انڈیا کا بار سیٹ پرسنٹ ہے ٹائٹا ایل ایک سی کا چھہیلیس پرسنٹ ہے آئی آر سی ٹی ٹی کی کا اٹھالیس پرسنٹ ہے میں ایسے سٹاک بھی بتاتے رہوں گا لیکن یہ یاد دلاتے رہوں گا میں سٹاک ریکمینڈ نہیں کر رہا ہوں میں سٹراتیجی ضرور ریکمینڈ کر رہا ہوں یہ کہتے تھے نووی سٹراتیجی رائیڈ آن انسٹیٹیوشنل ویو جہاں انسٹیٹیوشنل پیسہ لگے بڑا پیسہ لگے وہ کمپنی سیف ہے اس میں لگاؤ تیجی میں سب کا بول بالا مندی میں اس کا مو کالا کیا مطلب اگر آپ مندی میں آپ کا مو کالا نہ ہو جائے اس کے لئے جنجن والا بتا رہے ہیں مندی میں نہ ہو جائے مو کالا تو سن لو کس کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پہ کس کی بات جنجن والا ٹائکونز آف انڈیا میں ان کا کمانڈمنٹ آپ کے بڑے کام آئے گا کیا ہے کمانڈمنٹ میرے کو چاہیے وہ سٹاک جس نے پیسہ لگا ہوں جہاں HNI High Net Worth Individual UHNI Ultra High Net Worth Individual FII Foreign Institutional Investor DII Domestic Institutional Investor یا پھر پانچوہ Anchor Investor یہ پانچ تنہیں کے لوگ جہاں پہ ہوں گے جیادہ لوگ ہوں گے وہاں پیسہ لگاؤ ریٹیل انویسٹر کمانڈچی ریٹیل انویسٹر جو ہے نا تھوڑا سا تیجی مندی پہ پٹ 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 بھاگ لیتے ایک دم وہ بھائی اتنا تیج کچھا لگ مارتے ہیں اے گرا گرا بھاگ لو اے چڑا چڑا گھل جاؤ وہ وہ کہتے ہیں کہ انسٹیبل ہو جاتا ہے معاملہ تو یہ جو ریٹیل انویسٹر ہے وہ دس پرسنٹے کم ہونا چاہیے بڑے والے ہوتے ہیں نا تو بڑے والے کیا ہیں شیڈ پرائیس کو بھگاتے ہیں اوپر کیونکہ بڑے والے کا جو جو جوڑ ہے نا وہ آپ کی کمپنی میں بھی جوڑ دیتا ہے آپ کو فنڈ کے تھوڑ ہاتا ہے یہ انشورنس کمپنی کے تھوڑ ہاتا ہے یہ اپورڈ پریشر ڈال کے رکھتے ہیں اپورڈ پریشر اب ریٹیل انویسٹر کیا پریشر ڈالے گا وہ تو خود ہی پریشر میں رہتا ہے اے میرے دولاگر میں لگ گئے تو وہ خود ہی پریشر میں رہتا ہے اس کی رسک اپیٹائی نہیں ہے تو یہ کہتا ہے بھئی ایسے لوگوں کے ساتھ میں مت گھسو گھسو کو تو ایسے کوئی ساتھ میں گھسو تو یہ کمپنی کا ریٹیل پارڈیسپیشن کم ہو جہاں پہ الٹرا اچھنائی اچھنائی گھسے ہو فیملی آفیسز بڑے گھسے ہو جہاں پہ وہ فریقونٹ ٹریڈنگ نہیں کرتے وہ ٹرمینل پہ نہیں بیٹھے رہتے روز سے پہرے روز سے پہرے روز سے پہرے آئے نو دس بجے بیٹھ کے تین بے تک اوپر گیا نیچے گیا اوپر گیا نیچے گیا تو یہ بچارے صاحب چھوٹے والے ہوتے تو یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں جو فنڈامنٹل پر لگ کے لانگ ٹرم رہے گا وہ کمپنی کو سٹیبل رکھے گا تو جن جنوار نے کیا کہ یہ کیانرہ بینک میں انویسٹ کیا وہاں اچھنائی وغیرے کا اڑ سیٹھ پرسنٹ ہے ایف آئی آئی گیارہ پرسنٹ ہے ڈی آئی آئی گیارہ پرسنٹ ہے ریٹیل کے والا اٹھ پرسنٹ ہے تو جن جنوار نے ڈال لیا کیانرہ بینک میں سٹار ہیلتھ میں ڈالا انویسٹر ہے خالی تین چار پرسنٹ ہے کوٹک مہندرہ میں خالی چار 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 پرسنٹ ہے آئی شر موٹر میں خالی چھے سوا چھے پرسنٹ ہے تو یہ ایسے کئی سارے سٹوک سے میں چلتا ہوں مرید دیسوی آج کیا سب سے پیاری سٹریٹیجی پریریٹیز کمپنی وید ہائی ویلیو آرڈر یہ دیکھتے ہیں اور جو ایک بار میں موٹا کام کرے ایکی نہیں ہے وہ نہیں وہ جو چوانی لانا ہو جو کمپنی چوننی چوننی اکٹھی کرنے ہو جو جہاں آرڈر ہے وہ ہم نیڈر ہے ہمیں کس بات کا ڈر ہے جہاں بڑا آرڈر ہے جس کمپنی کے پاس بڑا آرڈر ہے ہائی ویلیو آرڈر میں کام کرتی ہے ہم نیڈر ہیں جو اس کے پاس آرڈر ہے ان کے ساتھ دیل کرو جن کے پروڈٹ کے بجار میں ڈیمانڈ ہے تو ٹوٹل ویلیو آرڈر جو اس کمپنی کا بڑا ہوتا ہے نا وہ ایک میٹرک بن جاتا ہے ایک نیم بن جاتا ہے ایک نمبر بن جاتا ہے یہ بتانے کے لئے کمپنی آگے چل کے بہت ریوی کمائے گی ہے اگر کسی کی ہائی آرڈر بک ویلیو ہے اس کو پیسے کی جلد ہو تو اس کو سروس کرنے کے لیے اس مور سٹرانگ ڈیمانڈ ہے اس کمپنی کی آگے چل کے پرورٹ کے بارے میں جو ہائی آرڈر بک ویلیو کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو اس کا ہائی آر ارننگ پوٹینشل ہوگا یہ کمپنی کی کمپٹیٹیو ایڈوانٹیج کو دکھا رہی ہے جلک رہا ہے جنجن والا نے ٹاٹا موٹرز دیکھا کیونکہ اس کے پاس پچاس ہیزار کروڑ کا ہائی آرڈر ویلیو تھا ایسے ہی ہر سال پیسے ڈبل کرتے ہیں ایسے ہی ہر سال آج کل بہت کورسز آگے ہیں اے میرا کورس لے لو میرا کورس لے لو میں چارٹ سکھا دوں گا چارٹ بتا دوں گا یہ سی کو لیجنڈ ہے یہ دنیا میں راکی جنجن والا جاندہ جنمی نہیں لیے کبھی بھی ایسے ہائی آرڈر ویلیو کے ساتھ بہت ساری کتاب ہے بھارت الیکٹرونک پہ ستتر ہزار کروڑ کے آرڈر بک پڑی ہے اس کے پاس ابھی سروس کرنی ہے ارکون اس کے پاس ستہ ہزار کروڑ کے آرڈر ویلیو بک پڑی ہوئی ہے اس سمیں اس کو بھی سروس کرنی ہے اس طرح کی کمپنیوں میں تو یہ ان کے دس کمانڈمنٹ تھی میں ہمیشہ کہتا ہوں انویسمنٹ تکا نہیں ایک طریقہ ہے عزمشن نہیں ایک اکیومیلیشن ہے دور آئیں گے دور جائیں گے راکی جنجن والا کے طریقے ایسے ہی کیس سٹڈی میں سمجھائے جائیں گے کس کے دورہ میں آپ کا ڈاکٹر ویویک بندرہ میں ایسی آؤٹسٹرنگ پرسنالٹیز اور ان کی پرائٹسز اور ان کی ڈیپ سٹرائٹیجیز ڈیپ سٹرائٹیجیز دیتا رہوں گا کس نے کیا کیا یہ تو سب بتا دیں گے پر میں سمجھاتا ہوں کیا کیوں کب کہاں کیسے کس طرح سوچ سے کیا وہ سوچ میں آپ کو لیتا ہوں اگر آپ کے پاس بھی کوئی نام ہے جس کو نیچے لکھ سکتے ہیں کامنٹ باکس میں بزنس کی لرننگ لینی ہو تو اس کا نام جو کامنٹ باکس بتا رہی جائے ویسے میرا مند چل رہا ہے ایک نیا نام بتاتا ہوں کو پیوش پانڈے یہ دنیا کے سب سے بڑے مارکیٹنگ گروہ بھارت میں جن میں ہے آج تو جتنی بڑی 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 ایڈز بنی ہیں لیجنڈری پچھلے تیس سال میں وہ سب ان کے دوارہ بنائی گئی ہیں سب سے بڑے مارکیٹنگ جینیل دنیا کے ان کے دوارہ میں مارکیٹنگ سکھانا چاہتا ہوں اور اگر آپ کہیں نہیں مکیش امبانی تو مکیش امبانی پر بناتا ہوں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے تائیکونز آف انڈیا کے پوری پلیلیس میں جا کے سارے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ورلڈ کے نمبر ون چینل کو ورلڈ کے نمبر ون انترپنے والے چینل کو سبسکرائب کرنے اور کروانے کے لیے آپ سب کا ہاتھ جوڑ کے دھنیواد